اسلام علیکم کیسی ہے پیاری پیسی ٹیو فیملی اللہ کے اکم سے ٹھیک تھاک ہوں گے آپ سب کو اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے اور ہمیں بھی یہی دعاق میرے لیے بچوں کے لیے آمد کیلئے پوری فیملی کے لیے کیا کریں پوری فیملی کے لیے کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں لائک بھی کر لیں تو یہ دیکھیں جی ارلی موننگ ہمارے یوکے میں پڑھ رہی ہے سنو صبح کے برج یہ ہیں ساڑھے پانچ اور جاپ پہ جانے کے لیے نکلنے لگی ہوں اور سنو اچھی خاصی سیٹ ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے لیے ویڈیو ہی بنا لوں جبکہ کار کو کلین اپنی کو کر رہی تھی لیکن آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے تو بعض میں بھی نہیں آئی تو یہ دیکھیں کافی زیادہ سنو جو سیٹ ہو چکی تھی مارچ میں اللہ کی شان ہے بس دیکھیں کہیں گرمی شروع ہوا اور کہیں ہائے ہائے اتنی سنو اتنی سنو میں بھی بس بروم آتی چلیا تو چنگی طرح اس کو میں نے سنو کو اپنی گاڑی میں سے اتارا کیونکہ ایمین چڑھ کے میری گھڑی اتتے سنو بھائی گی کام پہ جانا ہے دیکھیں جی پاکستان والوں آپ لوگ کہتے ہو نا کہ یہ وہ یہ وہ سنو ہوئے می ہوئے طفان ہوئے یہاں پہ کام پہ جاب پہ آپ نے جانا ہی جانا ہے جی تو یہاں پہ بس میں ساری دنیا جب سوئی ہوئی ہے ہم لوگ اٹھے ہیں جاب پہ جانے کے لیے اللہ کا نام لو نماز پڑھو اور نکل چلو تو بس جی صبح کے ساڑھے پانچ ہوئے ہیں اب یہ ازان ہوئی تھی میں نے نماز فجر جو ہے آج کل میں اپنے کام پہ جا کے یہ دا کرتی تو بس یہاں پہ میں گاڑی کو اچھے طریقے سے کلین کر رہی تھی کیونکہ گاڑی کی چھت جب تک کلین نہ ہو آپ روڈ پہ نہیں لے کے جا سکتے تو گاڑی کی لائٹس چھت اور اس کا کیا نام ہے نمبر پلیٹ وہ سب کچھ صاف ہونی چاہیے تو یہ بس اب میں نے یہاں سے کلیر کی ہے پھر اب بس نکلوں گی اتنی سنو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ساری رات پڑی ہے اور ابھی پتہ نہیں پورا دن بھی شاید پڑے گی پڑے گی تو گاڑی کو صاف کرنا بھی جی صبح ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے تو کوئی کسی کو یہ تھا نہیں کہ اتنی سنو پڑے گی مارچ میں لیکن چلیں یہ بھی یاد رہے گا کہ اے ویہ لو جی مارچ دی سنو بھی تو اچھی خاصی ہے یہ بھی نہیں کہ تھوڑی پڑی ہے میں بھی پھر بس کیا چلو انہیں انہوں صاف کر دیا کر دیا کر دیا تو انہوں روڈ بھی دکھا دیا سارا کہ پوری خلقت دنیا ستی پہ ہی ہے اور ہم بس لگے ہوئے ہیں چلیں اب جو کام کرنے ہیں وہ تو کرنے ہیں نا تو اتنی سنو میں گاڑی نکالنا بھی تھوڑا ہارڈی تھا لیکن یہاں پہ آپ کو اپنے بوٹ دکھائیں میں نے واپس اندر آئی گلپس اتارے گلے اور نکلے یہاں پہ جی ہم لوگ گھر آگے گھر آکے بچوں کو سکول سے اٹھایا تو بچے سیدھے باہر بچوں کو کہاں رام آتا ہے جی گھر آکے سنو مین بنانا ہے تو باہر سنو مین بنانے چلے گئے تو یہاں پہ پھر بس میں نے سوچا چلو ان کی بھی تھوڑی آپ کو دکھا دوں کہ لگے ہوئے ہیں جی سنو مین بنانے اپنا بس اچھا جی تو جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کتنی تھنڈ ہے اور کتنی سنو میں میں صبح کام پہ گئی آپ لوگوں کو پتا ہے سنو سنو اتنی تھی اتنی بے موسمی یہ سنو پڑی ہے نا بچوں کو سکول نہ بھی بھیجتے تو چلنا تھا لیکن پھر آپ کو پتا ہی ہے جاپ والے بند ہیں پھر آمر نے ان کو صبح چھوڑ دیا تھا آمر کا اپنا تو آفدے ہو گیا تھا کیونکہ بہت زیادہ سنو پڑھ دیئے ابھی بھی تو اس لیے کافی زیادہ سیٹ ہو گئی ہے اس وجہ سے نا پھر انہوں نے کافی چیزیں بند کر دیا کل میری بچوں کے سکول بند ہو ابھی کوئی پتا نہیں تو میں ابھی بچوں کو لے کے گھر واپس آئی تھی سنو آپ لوگوں کو دکھائی ہے بچے آتا ہی آپ لوگ نے دیکھ رہی ہے کیسے بھائی سنو میں کھا پی کے کھیلنے کے لیے چلے گئے ہیں تو پھر صاحب جی کی فرمائش ہوئی تھی یعنی کہ اس موسم میں پکوڑے ہونے چاہیے تو میں نے فوچا چلو کیوں نہیں آج آپ گھار ہو اس وقت تو پھر ابھی میں نے ایک پیاس کو چھل کے دھو کے اور ایک چھوٹ آلو چھوٹا سا اس کو بھی میں آج میں نے پیوپس میں کاٹا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کل دھو کے رکھی تھی اب یہ نچڑ چکی ہے اچھے سے اس میں سے تھوڑی سی پالک میں آپ دالوں گی باقی پالک کاٹ کے تو اس کو فریز بھی کرتے ہیں تو زیادہ ساری پالک اور زیادہ سارا تھوڑی سی میتھی ڈال کے تو آج بناتے ہیں پکوڑے تھانڈ کا دن ہو بھر سنو پڑ رہی ہے ساکھ میں چائے ہو گھرمہ گرم پکوڑے ہوں تو پھر کیا ہی مزا تھے ہمیت کے سارے کریں جو میں بھی تھی چوداناً سے آگر کیا ہے ایک بھی اگر تکیٹھ لے گھرم پکوڑے پڑ کریں گھرم گھرم ہے میں بھرم پڑا سارے کھر ہمیتے ہیں پڑا سارے گھرم پڑا کھرم گھرموں لے گھرم دے کے بھرموں کو پڑا کریں ہے جھاں وکڑا پڑا جہارت د Boo's پڑا کریں گا تو ہو شکرم گھرم دلے کے لئے کے لئے گھرم پڑا مارا رکھتے ہیں اور باقی پالک کو بھی کٹ کے نا اس کو بھی بیگ میں ڈال کے تو فریز کر دے گے تو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رکھے خیر رمضان سے میری پالک کا تو میرے پاس تھوڑا بہتا زفیرہ بانے جائے گا تو یہ لیں جی میں نے بریک بریک پالک کٹ لیا پیاس کٹ لیا اب اس کے اندر ڈالتے ہیں مسالے اور اس کو مکس کرتے ہیں تھوڑی سی میتھی بھی ڈالوں گی تو پھر گرمہ گرم نکالتے ہیں پکوڑے اور مزے مزے سے کھاتے ہیں پکوڑے اچھا جی تو پکوڑوں کا سارا ہم نے مکس کر لیا یہ دیکھیں میں کہہ ریسپی پہلے بھی تو اندر سی ہو یہ کی مکس کرنے دے ریسپی دس ہی جانوں پکوڑے ڈالنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ دیکھو بسم اللہ پکوڑے اور مزے سے کھاتے ہیں ساتھ میں بنیری چائے ہم دو بھی جویں کریں گے پکوڑے دیں پکوڑے ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں پالک بھی کٹ نہیں رکھتے پکنا شروع کر دوں گی جتنے دیر میں پکوڑے ہوں گے اتنی دیر میں میری پالک بھی کٹ جائے گی دونوں کام ساتھ ساتھ میں کارنے گی چلیں جی ایک پور میں نے ڈال دی ہے اس کو پکنے دیتے ہیں یہ جب روکتا ہے تو میں اتنی دیر میں سائٹ پہ جا کے تو کیا اس کو کہتے ہیں پالک کی کٹنگ کر لیتے ہیں اچھا جی تو چلیں اب کٹ لیتے ہیں پالک دیکھیں میں نے دونوں جو رات کو دھوئے تھے یہاں پہ لاکے رکھ رہی ہیں اب ان کی پٹا پٹ سے پٹنگ کریں گے یہ نیچڑ یہ اچھے تھے چکے ہیں تو بس میں یہاں پہ ان کو رکھیں چوپنگ بوڑ کے اوپر پٹا پٹ سے ان کی اب یہ پٹا پٹ ہی کٹ رہیں گے بس اس طرح میں کٹی ہوتی ہوں یہ رکھیں زیادہ ساری ہاتھ میں لی چوپنگ بوڑ پہ رکھی میڈل میں سے اس کی کٹنگ کی تھا رہیں آپ کو پر پر دکھاؤں نیچے کیمرا پر دوسا پر یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے اس کو پٹا کٹ سے کٹتے جائیں میں نے نہ بتا نہیں کس کے پاس دیکھا انہوں نے پاکستان سے ہائی 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 ایک اددہ سلامہ کرنے چلائے ہائے ہائے سلامہ کرنے پہنچ گئے میں نے نہ کہیں پہ دیکھا تھا کہ اس نے بڑا اچھا کیمرا پر دکھا کیمرا پر دکھا کیمرا پر دکھا اچھا میں آپ سے باتیں کریں جا رہی ہوں اور کیمرا پر ہوں ہی نہیں آپ کو میں بتا رہی تھی کہ یہ میرا ٹریک ہے کٹنے کا کافی زیادہ یہ پہ پھولک 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 میں رکھ لیتی ہوں اس طرح سے جلدی بھی کٹی جاتی ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے پھر اچھا بس ایسے اوپر ہاتھ رکھ کے گھلکے سے اور اس کی کٹن شروع کر جائے ہیں کوئی مجھے بتا رہا تھا میں نے کسی کی ویڈیو میں دیکھا تھا وہ پاکستان سے لیکیا ہیں وہ جیسا گھرہ گھر کے میں ہوتا ہے بابی بہت پیسے میں پھر ہوں کوئی پر لے کے آیا ہے وہ جیسے ایک کا کٹنے والا چھوٹا ہی موجود ہے بھائی دور بند کا لکھا تو اسے ساگ کٹ رہے تھے تو وہ بڑا اچھا کٹ رہا تھا میرا دل ہے کہ پاکستان اب کبھی جاؤں گے تو میں بھی وہ لیکن ہوں گے پالک سا کاٹنے کے لئے وہ بڑی اچھی چیز ہے چھوٹا سا ایسے ٹوکا سا بناوں گا اور میری بڑی باجی ہے نا میری باجی باجی جان جو میری سب سے بڑی باجی ہے وہ اتنی اچھی بریک بریک پالک ہاتھ میں پکڑ کے کہا سنے میں شوریو کلوز اڈو اس ہیٹی ماننس بیری فریزی آٹسائی اتنی اچھی وہ بریک پالک کاٹتی ہیں نا باجی میری پوچھوں گے کہ ابھی بھی ویسے ہی کاٹیں رکلا جنت میں جگہ دیں میری تائی جو ان کی ساز تھی باجی کی وہ کہتے ہوتے تھی یہ پالک بڑی اچھی کاٹتی ہے بریک بریک کاٹتی ہے ہانڈی روکی کا تو میری باجی کو اتنا ویسے نہیں تھا وہ باجی میری پڑھائی میں رہی ہے اس کو کوکنگ کا اتنا شوق نہیں اچھا جی اب میں نا فریزر بیگ ہوں گی بڑے والا کیونکہ زیپ والے میں یہ نہیں آئیں گے اس والے میں یہ ڈالوں گی فریزر بیگ میں اور اس کو اینڈیس ڈال کے کیونکہ یہ پانی نہیں ہے اس کے اندر یہ پکتے جڑے ہیں دیکھیں ذرہ بھی پانی نہیں ہے کیونکہ کل میں نے کچک ہے نا اس کو آگے دیکھیں بس یہ اب جائے گا فریزر میں پالک میری ہو گئی فریزر کی پالک کٹ گئی ہے پکوڑے بھی میں نے بان گیا ہے پکوڑوں کی بھی فائنل لکھ آپ کو دکھاتی ہوں چائے بناتی ہوں رنڈر جا چھا جی یہ دیکھیں پالک نیتھی پدینہ دھنیا سارا کچھ ڈال کے پکوڑے بنایا ہے مزے مزے کے کرنچی پکوڑے بنے ہیں مزے کے ابھی چلنج میں چائے بناتی ہوں اللہ فیض